بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا بھائی جہانزی پردیشی فوٹ کے ساتھ دوستو میں آج آپ کے لئے لائیا ہوں پالٹ کوفتے کی ریسپی جی ہاں دوستو تو چلیں دوستو زیادہ ٹیمیس کیے وے نہ چلتی ہیں آج کی ریسپی کی جانی جی تو دوستو ہنڈی میں نے چلے پر چڑھا لیا ہے پالک میری دو کلو ہے میں نے اچھی طرح کاٹ کر دھولی ہے اور ہمنا اس میں ایڈزر بڑھا بس میں لائے گا میں نے دو سے تین پالی گزار کے اچھی طرح اسے رواش کر دیا ہے جی تو دوستو پالک میں نے ڈال دیا پوری ایک گلاس پانی کا ہم اس میں ایڈ کریں گے زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ پالک میں فیسے ہی 90% پانی ہوتا ہے تو یہ میرے پاس گرین چلیز ہیں سات سے آٹھ یہ بھی میں اسی پوزیشن پر ڈال دوں گا اور اسے ڈکنا دے کے آدھے گھنڈے کے لیے ہم پکائیں گے تو چلیں دوستو اتنی دیر میں ہم اپنے کوفتے ریڈی کر لیتے ہیں جی تو دوستو کوفتہ گریبی تیار کرنے کے لیے میں جو چاہیے دو عدد میڈیم سائز کے میں نے پیاد لیا بریک بریک میں نے چاپ کر لیا دو ہی میرے ٹماٹر ہے انہیں بھی میں نے بریک چاپ کر لیا ایک ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیس ایک چمچ نمک اور ایک ہی چمچ میرے پاس پھوٹی ہوئی لال مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس الڈی ہے ایک ٹی سپون میرے پاس گرم مسالہ اور کوفتے میرے ہوم میڈ ہیں اگر آپ نے میری پیچھے والی ریسپیز نہیں دیکھی تو میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو کوفتے بنانے کی بیسٹ ریسپیز ملیں گی تو چلیں دوستو چلتے ہیں اپنی گریپی پیار کرنے کی طرف جی تو دوستو کڑھائی میں نے چولے پر چڑھا لیا اس میں میں شامل کروں گا کوکنگ آئل وہی اپنے کٹے ہوئے پیاز میں اس میں ایڈ کر سوں گا پیازوں کو میں لائٹ براؤن ہونے تک اویل میں اچھی طرح بھون لیتا ہوں مجھے دوستو پیاز میرے براؤن ہو چکے ہیں ہم نے اس میں ادھر کلیسن کا پیس چامل کروں گا پیاز مجھے براؤن کرتے چار منٹ لے گے اب یہ ادھر کلیسن کا پیس ڈال کے ہم مزید اسے ایک سے ٹیڑ منٹ تک بھون لیں گے یہ تو دوستو میرے پاس ایک ادھر بڑی لائچی اور ایک بادیان کا پھول اور ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا اور دو کڑی پتہ میں نے اچھے بریق توڑ لیے اور وہ بھی اس میں اس پوزیشن پہ ہم ایڈ کریں گے اور داس ادھر کالی مرچے اور پانچ سے چھے لاؤنگ اور تین سے چار چھوٹی لائچی دو ٹماٹر میں نے لیے تھے ان کا میں نے دوستو پیسٹ بنا لیا وہ بھی شامل کریں گے ایک منٹ کے لیے ہم اسے مزید بھون لیں گے آج میری میڈیم ہے ساتھ ہمیں اس میں اپنے مسالے بھی ایڈ کر دیں گے نمک مرچے میرچ آپ نے اپنے حساب سے ڈال لینے کیونکہ میں نے آٹھ سے دس ادھر کرین چیلی پالک میں اسے اپالتے ہوئے ڈالی ہوئے ڈالی ہوئی ہے پالک میری تیار ہے میں نے اسے گرین کر کے لکھ لیا ہے بلینڈر میں ڈال کے ہرکا سابنے سے بلینڈ کرنا یہ نہیں کہ آپ بلینڈر میں ڈال کے زب دور جائیں پاکستان یہ دوستو مسالہ میرا تیار ہے اب میں اس میں کوف تیار کروں گا موسیقی موسیقی زیادہ نہیں ہے آپ نے ہلا نا ایک کار ایسے ہلا کے مسالے میں ڈکنا دے کے آپ نے اسے لہو آنچ پر پانچ مٹ پکانا ہے موسیقی آنچ پر بھانی موسیقی موسیقی باقی اس یہاں پہ ہم بھونیں گے اسے کوفتوں کے ساتھ دس منٹ کے لیے دس منٹ بھونتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارا سالن کیا ہو جائے گا چمچ آپ نے آرام آرام سے ہلکے ہاں سے ہی لانا ہے تاکہ آپ کا کوفتہ نہ دھوٹے یہ تو دوستوں مجھے بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں میرا آئل پالک نے چھوڑ دیا ہے آت اس پوزیشن پہ میں اس میں سوکا دھنیا تھوڑا سا ہاں سے مسل کے ڈالنے گا اس سے کیا ہے کہ بہت پیاری سمیل آئے گی اور پوزیشن پہ میں شامل کروں گا اور آپ اسے دھکنا لگا کے لو آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گا تاکہ سارے ذائقے اچھی طرح یک جاں ہو جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد جی تو دوستوں میں نے چھے سے سات منٹ اور اچھی طرح بھون لیا ہے میری پالک نے اوائل چھوڑ دیا ہے ماشاءاللہ کیا پیاری خوش روئیں آ رہی ہیں جی تو دوستوں میں فلیم کروں گا بند اور آپ کو دکھاتا ہوں ڈیش آؤٹ کر کے جی تو دوستوں ماشاءاللہ ہمارے پالک کوفتے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کوفتے ٹوٹے نہیں کیونکہ میں نے بلکل ہلکے ہاتھ سے چمچ چلایا تھا جی تو دوستوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ نے گے باگ ہوا